ناظرین ہمارے وہ کاشت کر دوست جو زمین کے اندر زنک سلفیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ پندرہ سے بیس کلو گرام اگر تیتیس فیصد والا زنک ہے اور اسی طرح اگر وہ ستائیس فیصد والا یا اکیس فیصد والا ہے تو پھر آپ اس کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں زمین کی تیاری کے وقت ایک دفعہ زمین میں ڈال دیں اور اگلے دو سے تین سال تک سکون کریں جو دوست گندم اور کپاس کاشت کرتے ہیں اور انہوں نے گندم میں زنک استعمال نہیں کیا تو آپ نے جب کپاس کے لئے زمین کی تیاری کرنی ہے تو زمین کی تیاری کے وقت ہی پندرہ سے بیس کلو گرام زنک سلفیٹ یہ آپ کو پچیس کلو کے تھیلوں میں سائنٹیفک سٹور سے بھی مل جاتا ہے وہ لے کے آپ نے چھٹا کر دینا ہے اور زمین تیار کر کے اپنی کپاس کاشت کر دینی ہے تو اگلے سیزن میں آپ کو گندم میں دوبارہ سے زنک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ارے وہ دوست جو گندم کاشت کرتے ہیں پھر گندم کے بعد منجی یعنی دھان لگاتے ہیں تو ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ دھان کی فصل میں زنک استعمال کر لیں بھرپور مقدار میں پھر آگے گندم کی فصل میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب کیونکہ گندم کی فصل اپنے پکائی کے مرائل کی طرف گامزن ہے تو اسی لئے اب ہم یہ تو نہیں کہہ ستے کہ زمین میں جو ہے وہ زنک سلفیٹ ملائیں لیکن آپ نے یہ بات نوٹ کر لینی ہے کہ اگر اس دفعہ آپ گندم کی فصل میں زنک سلفیٹ استعمال کر چکے ہیں تو اندہ جب بھی آپ یہ پروگرام بنائیں کہ ایک دفعہ پندرہ بیس کلو ڈال دیں گے اور دو سال تین سال تک سکون کریں گے تو جہاں پر کارٹن اور گندم کی روٹین ہے تو وہاں پر آپ نے گندم میں زنک استعمال کرنا ہے اور پھر کارٹن میں نہیں کرنا جہاں پر گندم اور پھر گندم کے بعد دھان لگایا جاتا ہے تو وہاں پر اگر آپ نے دو تین سالوں کا اکٹھا زنک استعمال کرنا ہے تو وہ آپ نے دھان کی فصل میں استعمال کر لینا ہے گندم کی فصل میں آپ نے پھر استعمال نہیں کرنا